جب بھی کوئی نیا چیرمن آتا ہے اس سب سے پہلے کہتا ہے کہ جی میرے بندے لے کے آؤ بورڈ کے اندر اچھا جی وہ جو پہلے بندے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے میں سارے نہیں کہتا فارغ کر دیتے ہیں کچھ لوگ فارغ کر دیتے ہیں سیلیکشن کمیٹی اپنی مرضی سے آتی ہے وہ جو پہلے کام کر رہی ہے وہ شکلے دیکھتے رہ جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے کپتان کی اگر پرفارمز اچھی نہیں ہے کپتان اگر میں کی جیت رہا تو یہ بورڈ کہتا ہے کہ جی اس کو فارغ کرو السلام علیکم جی آپ کو پتا ہے پاکستان کرکٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو لوگ جو سر پکھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جائز بدہ جو رول آف لاؤ کی چیزیں ہیں وہ سب کو پتا ہے بہت ہی برے حالات ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں کہ رول آف لاؤ یا چیزیں بہتر ہونا کیسے بہتر ہوں گی تو یہ تو میرے خلق میں ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہمیں کبھی زندگی میں سمجھ نہیں آئی گی کہ یہ چیزیں کس طریقے سے پاکستان میں چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوگی اس سے پہلے نجم شیڈی سے پہلے رمیز راجہ صاحب تھے اس سے پہلے بھی جو چیئرمن کرکٹ بورڈ تھے مجھے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دس سال ہو گئے اور ہم ہر دفعہ یہی بات کرتے رہے ہیں کہ چیئرمن کرکٹ بورڈ کبھی بھی ڈنڈا بیس نہیں ہونا چاہیے چیئرمن کرکٹ بورڈ ہمیشہ میرٹ پہ آنا چاہیے وہ میرٹ سب کو پتا ہے کیا ہوتی ہے گورننگ بورڈ کے اندر جو میمبرز ہوتے ہیں چار تین چار دپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں چین چار جو ہیں وہ اسوسییشن کے ہوتے ہیں آٹھ دس لوگوں کی کمیٹی ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی سلیکٹ ہوتا ہے آتا ہے پھر باری باری سب کی باری جو ہے وہ آتی رہتی ہے یہ میں آپ کو ایک طریقے گار بتا رہا ہوں جو ایک سسٹمیٹک کنٹری کے اندر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو کنٹری میں سسٹم کی جو چیزیں وہ ہے ہی نہیں رمید رائے صاحب آئے لاز جو گورنمنٹ تھی ان کے کہنے پہ آگئے چیئرمن کرکٹ بورڈ بن گے باتیں شروع ہوئیں ان کو کیوں لائے گیا یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ فلانا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نجم شیٹی صاحب ہیں یا ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو گئے وہ رمید راجہ کی اگر شروع ہو گئے کہ بھائی یہ تو کسی کام کا بندہ نہیں ہے یہ تو ڈنڈا بیس آیا ہے اس کو فوراں اتارا جائے ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ لے کے آئیں گے کانسٹوشن چینج کر دی گئی جو یہ کرکٹ بورڈ نجم شیٹی صاحب کا تھا تو آپ نے کافی باتیں سنی کافی باتیں سوشل میڈیا پہ آئی اب اسی کرکٹ بورڈ کا یہ حال ہونے جا رہا ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ نجم شیٹی صاحب پانچ شے مہینے بھی شاید نہیں ہوں گے چلے اب ان کو فارق کر کے جو ہے وہ زکا شاہر آشرف کو لائے جا رہا ہے لائے کے جا رہے آگئے ہیں سمجھو ہمارے نیا جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن ہے وہ زکا شاہر صاحب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسے کرکٹ بہتر ہوگی ہم کرکٹ بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی جو بھی کام وہ کر رہا تھا مجھے اس کا پسند نہیں ہے میں اس کو چیچ کر کے میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا نجم شیٹی صاحب آئے ان کے چمچے جو تھے وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے وہ سوشل ویڈیا میں بیٹھ کے گورننگ بورڈ جو بھی لوگ تھے گورننگ بورڈ کے وہ اپنے مزے سب کچھ اب ان لوگ کے جو چمچے تھے انہوں نے اس کرکٹ بورڈ کی تعریفیں 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 بڑا زبردست کام ہے بڑا زبردست یہ ہے بڑا زبردست یہ ہے اور ان کے اگیز جو لوگ لوگ ہیں وہ ان کے اگیز یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ تو بے وکوب بنا رہے ہیں یہ تو دپارٹمنٹ کرکٹ نہیں سٹارٹ کرتے یہ یہ نہیں کرتے یہ الیکشن نہیں کرواتے یہ فلانہ نہیں کرتے اس طریقے سے ہماری کرکٹ بورڈ چلتا ہے اچھا یہ کمیٹی ہے یہ چیئرمنٹ صاحب آئے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی نیا چیئرمن آتا ہے اس سب سے پہلے کہتا ہے کہ جی میرے بندے لے کے آؤ گورڈ کے اندر اچھا جی وہ جو پہلے بندے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے میں سارے نہیں کہتا فارغ کر دیتے ہیں کچھ لوگ فارغ کر دیتے ہیں اچھا وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد کہتے ہیں جی سیلیکشن کمیٹی اپنی مرضی کے لے کے آؤ ٹھیک ہے وہ سیلیکشن کمیٹی اپنی مرضی سے آتی ہے وہ جو پہلے کام کر رہی ہے وہ شکلے دیکھتے رہ جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد جی کیا ہوتا ہے اس کے بعد کپتان کی اگر پرفارمز اچھی نہیں ہے کپتان اگر میں کی جیت رہا تو یہ بورڈ کہتا ہے کہ جی اس کو فارغ کرو یہ میں ساری وہ باتیں کرو جب نیا کرکٹ بورڈ آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے ڈومیسٹک کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو کوچیز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر جو جو کوچنگ سٹاف میں لوگ یا ان سی اے کے اندر لوگ یا ٹیمز کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ ان کی مرضی کے نہیں ہوتے وہ جو نیا بورڈ آتا ہے وہ لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی ہماری م مرضی کا نہیں ہے ان کو فارغ کرو این سی اے میں ہماری مرضی کے لوگ ڈالو اس میں ہم اپنی مرضی کے لوگ ڈالیں گے تو وہ ہماری باتوں پر چلیں گے جس طریقے سے ابھی یہ جو کرکٹ بورڈ ابھی جا رہا ہے زکر شہر میں نیا آ رہا ہے جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں گورننگ بورڈ کا ایک ممبر ٹھیک ہے جو بھی کرکٹ بورڈ میں لوگ آ رہے ہیں وہ سب پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اسلام آباز سے تعلق رکھتے ہیں سیلیکشن کمیٹی میں بھی دیکھ لو جو لوگ سیلیکشن کمیٹی میں وہ بیٹھا ہوا آگے جو لوگ گراؤنڈ میں جا جا کے بیٹھتا تھا ہی تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے گراؤنڈ میں جا جا کے بیٹھتا تھا وہ ٹھیک ہے وہ لوگ سیلیکشن کمیٹی میں آگے اس طرح بہت سے لوگ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جس طرح میں نے کوچنگ کی بات کی ہے پھر اس کے بعد اس کرکٹ بورڈ نے دپارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ کی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں چلو اچھی چیز تھی کیونکہ دپارٹمنٹ کرکٹ جو سٹارٹ ہونی چا بہت زیادہ نائنصافی ہوئی دپارٹمنٹ کرکٹ سٹارٹ کی یہ کہتے ہیں جی آٹھ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیلیں گے اب جو نیا ڈپارٹمنٹ آئے گا وہ بولے گا جی آٹھ نہیں تو دس کھیلیں گے دس نہیں تو بارہ کھیلیں گے بارہ نہیں تو چودہ کھیلیں گے ٹھیک ہے اس میں سسٹم آپ کا چینل ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب یعنی میری میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ٹھیک ہوں گی جب ایک کرکٹ بورڈ کے چیئرمن یہ ہوتا کیوں ہ ہی سائر پتہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ ڈنڈا بیس چیئرمن لے کے آتے ہو دیکھیں اگر ایک چیئرمن آیا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بھائی میریڈ پہ آیا ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جن آپ کے پاس دو سال ہیں یا تین سال ہیں اس دو تین سال کے اندر آپ اگر کوئی طریقے کا کام کرتے ہیں تو ضرور ہم آپ کو کنٹیو کریں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا جب لوگ آتے ہیں بورڈ میں بیٹھتے آ کے وہ اسی لیے تو اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ہم کسی ٹائم بھی فارغ ہو سکتے ہیں ہم اپنے لوگ بٹھا بٹھا کے بٹھا بٹھا کے اپنی چمچہ گیریاں کر کر کے ہم چیزوں کا فائدہ لے لیں اب زکا شرف صاحب آئے یہ آئیں گے بورڈ کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا چلو جی اس کو فارغ کرو اچھا جی سیلیکشن کمیٹی اگر ان کی مرضی کی نہیں ہوگی چلو جی اس کو فارغ کرو پاکستان ٹیم میں کوچ یا منیجمنٹ میں ان کی مرضی کا کوئی ب بندہ نہیں ہوگا ان کی مرضی مطلب ان کے ساتھ جو لوگ لگیں گے وہ ان کے کان بھریں گے کیونکہ ان کی اپنی بھی ہر کسی کے اپنی تسل ہوتی ہے نا کہ میں آیا تو میں تجھے بتاؤں گا تو کیسے رکتا ہے دوسرا بلے کہ بیٹے میں آیا تو میں تجھے بتاؤں گا تو کیس طرح رکتا ہے اس طرح کان بھرے جائیں گے وہ بولیں گے چلے جی اس کو فارغ کرو دوسرا بھرے جو کرکٹر یا جو لوگ آئیں گے ان کی اوروں سے بنتی گئے کہ بولنے گا بھائی اس کو فارغ کرو یہ چمچہ گیریہ سے آیا ہے یہ پچھلے کرکٹ بورڈ کے ڈڈے پہ آیا ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جو ہے وہ فارغ کریں گے اچھا اس کے بعد جو زکا شرف صاحب کے چمچے ہوں کے جو میڈیا میں کام کرتے ہیں سوشل میڈیا سب کچھ جو چل رہا ہے وہ اب اینوں بن جائیں گے وہ زکا شرف صاحب کے چمچہ دینی شروع ہو جائیں گے دیکھ لیں نا اب یہی ہوگا ٹی وی چینل پہ زکا شرف زکا شرف زکا شرف یہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ جو نجم سیٹی صاحب کے لوگ تھے وہ پھر خلاف جروع ہو جائیں گے ٹی وی ہوں بیٹھ گئے یار یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا فلانا کیا ہوا تو ایسے ایسے کیسے آپ سسٹم چلا ہو گئے بھائی دوسری کنٹری میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں میں کرکٹ ختم ہو گئی میری بیس سال کرکٹ کھیل کے ٹی وی پہ بھی بیٹھ گیا کہ دس سال ٹی وی بیٹھا میں نے کبھی نہیں سنا انگلینڈ کا ڈومیسٹک سسٹم ختم ہوا ہو میں نے کبھی نہیں سنا اسٹریلیا کا سسٹم چینج کیا ہو میں نے کبھی نہیں سنا انڈیا کا سسٹم چینج ہو تمہارے پروز میں رہتا ہے بھائی میں نے تو کبھی نہیں سنا نیوزیلانڈ ہو میں نے کبھی نہیں سنا بنگلہ دیش وغیرہ کہیں بھی ہم اپنا سسٹم پر بات کرتے ہر ٹائم کیونکہ ہم سیٹوں کے پھوکے ہیں ہم لوگ کو سیٹوں کا نشہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پر بات کر دیتے ہیں اپنی کرکٹ کے اپنے ملکوں پر بات کر دیتے ہیں ہم اپنے نشوں کے چکر میں وہ جو ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم جیسے لوگ جو چلو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کل کچھ بات کر رہے ہیں آج ہم کچھ بات کریں گے تو ہمیں بھی تو کچھ ٹھیرنے کا موقع دو نا کہ ہم اگر ایک کرکٹ بورٹ کا چیئر ویل آیا ہے یہ کرکٹ بورٹ چینج ہوئا ہے ہم بھی تو اس کے لیے کچھ صفانیاں پیش کریں یا اس کے لیے کوئی کام کی باتیں کریں یا اس کو سپورٹ کریں کہ بھائی آپ آگئے ہیں اب آپ یہ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرو جو ٹی وی بیٹھے ان کو بھی تم موقع دو لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے سسٹم برباد کرنے میں ہمارے کرکٹرز کا بہت براہات ہے یہ میں ابھی سے نہیں یہ میں جب سے ٹی وی بیٹھا ہوں وہ کر رہا ہوں ہمارے کرکٹرز جب کرکٹ بورٹ جائے گا اس میں بھی ان کا ہاتھ ہوگا جو کرکٹ بورٹ آئے گا اس میں بھی ان کا ہاتھ ہوگا آپ کے ایک ٹومیسٹک سسٹم چینج کرنے میں اس میں بھی ان کا ہاتھ ہوگا اب جو لوگ نجم شنٹی کے خلاف تھے وہ ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں اب زکا شرف آئے ہیں اب زکا شرف کے ساتھ چپک جائیں گے یہ جتنے بھی ہمارے کرکٹرز ہیں ان سب کے بیانات آپ لے لو اب زکا شرف کے لیے بیانات لے لو ان کے نہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلے مجھے بولنا زکا شرف بڑا زبردست وہ ہے چیئرمن ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا یہ سب چمچہ گری ہیں جو لوگ پی ایس ایل کے اندر جو کرکٹرز جو لوگ جن جن کا پی ایس ایل سے تعلق جو جو ہماری کرکٹ کرکٹ بونڈ کے اندر میں آتی ہے یہ سب دو گلے ہیں یہ سب آج زکا شرف کی تعریف کریں گے کل نجم سیڈی کی تعریف کرتے آج اس کے خلاف بات کرے گے تو پوری دنیا میں مزاق بنگتا ہے ہمارا پوری دنیا میں مزاق اب مجھے چیئر بتاؤ نا ایک کرکٹ بونڈ کا چیئرمن جو ابھی فائٹ کر رہا تھا ایشیا کپ کے لیے جس نے ایشیا کپ ٹھیک ہے رمیز دراجر صاحب نے اس کو پر بات کی سٹینڈ لیا کہ بھائی میں تو نہیں ہونے دوں گا وہ بھی اتر گئے اس کے بعد اگر اس چیز کو کنٹینیو کیا ہے نجم سیڈی صاحب نے اب مجھے چیز بتاؤ کیا ویلیو رہی ہے ہمارے کرکٹ بونڈ کی کیا ویلیو رہی نجم سیڈی کی آپ کو ہنڈٹ پرسنٹ پتا ہے کہ جو نجم سیڈی صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ اب کنٹینیو چلے گا یا نہیں چلے گا مجھے تو نہیں پتا ہے کیا یہ ہائیبریڈ کا جو پلان ہے وہ چینج ہو جائے گا یا نہیں ہوئے گا مجھے نہیں پتا کیونکہ جب کوئی نیا چیئرمن آئے گا اب اس کی سوچ کیا ہے اس کے ایڈوائزر کیا ہے وہ کیا ایڈوائز کرتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو چیئرمن چینج ہوا ہے کیا پتا اے سی سیے دوبارہ پریشر ڈالے چیئرمن کرکٹ بورڈ کے اوپر کہ بھائی ہم تو نہیں اب ہائیبریڈ مانتے وہ تو پریشر تھا بہت زیادہ وہ جو والڈ کپ کی بات ہے یہ وہ شاید وہ اپنی ایک شروع کر دیں کیا پتا وہ مائنڈ چینج کرتے تو کیا کریں گے اب آپ ہمارا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن جو نجم سیٹی صاحب تھے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے ورڈ کپ کے میچ انڈیا سے جو ہوگا کیا یہ چیئرمن کرکٹ بورڈ جو زکا شرف صاحب ہے یہ اب مانے گے یا نہیں مانے گے بھائی ایک ٹائم پہ ہم نے تو ہر چیز منا لی تھی ان سے اور مان بھی گئے ہیں وہ تو ہم تو اپنی ویلیو خود ہی نہیں رکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جان دوسروں کو برباد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں ہم خود اپنی گھر کو برباد کرتے ہیں ہم خود اپنے گھر کو برباد کرتے ہیں اب یہ بورڈ چینج ہوا ہے کوچ کو تکلیف کوچ پرشان ہو جائے گا وہ جو ڈیٹا بیس رکھا ہوا ہے وہ پاگل ہو جائے گا سیلیکشن کمیٹی پاگل ہو جائے گی فلانا پاگل ہو جائے گا اب پتہ ہی ہمارا کیا ہوگا اور پاکستان میں ہوتا ہی ایسے کبھی بھی نہیں چیزیں صحیح ہو سکتی یہ دنیا کا واحد کرکٹ بورڈ ہے جس میں قسم سے آپ رات میں سوئیں گے آپ اٹھیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں پہ کیا ہوگے یہ واحد کرکٹ بورڈ ہے جس جو مطلب یعنی یہ جس طرح میرے پر ریجسٹر نا ریجسٹر یہ اس طرح جس طرح یہ پیپر میں چینج کر رہا ہوں نا اس طریقے سے کرکٹ بورڈ کا چیئرمن ہمارا بدلتا رہتا ہے میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ کتنی دفعہ آپ نے سنا کہ انڈیا کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن سیکیٹری جو بھی بدلا اسٹریلیا کا بدلا اور کنٹریز کے بدلے کبھی سنا کسی نے کہ چیئرمن بدلتے ہیں اتنی جلدی یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے اور کسی کو کسی کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی ہماری کرکٹ کو برباد کرنے میں ہمارے کرکٹرز ٹھیک ہے ہمارے یہ کوٹ ٹائیوں والے ان سب نے اس کرکٹ کو برباد کی ہے صرف اپنی کرسی کی خاطر اپنا بہت بہت خیر کی گا اللہ حافظ